اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں جناب محترم امجد اسلام امجد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں جناب امجد اسلام امجد ممکن نہیں تھا جو وہ ارادہ نہیں کیا ممکن نہیں تھا جو وہ ارادہ نہیں کیا ہم نے تجھے بھلانے کا وعدہ نہیں کیا ممکن نہیں تھا جو وہ ارادہ نہیں کیا ہم نے تجھے بھلانے کا وعدہ نہیں کیا لہجے میں اس کے رنگ تھا کم اعتماد کا ہم نے بھی اعتبار زیادہ نہیں کیا ہم نے بھی اعتبار زیادہ نہیں کیا کہاں آ کے رکنے تھے راستے کہاں موڑ تھا اسے بھول جا وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ جو نہیں ملا اسے بھول جا کہاں آ کے رکنے تھے راستے کہاں موڑ تھا اسے بھول جا وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ جو نہیں ملا اسے بھول جا میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں تیری آس تیرے گمان میں میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں تیری آس تیرے گمان میں سبا کہہ گئی میرے کان میں میرے ساتھا اسے بھول جا سبا کہہ گئی میرے کان میں میرے ساح تھا اسے بھول جا وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں دلے بے خبر میری بات سن اسے بھول جا شکریہ وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں دلِ بے خبر میری بات سن اسے بھول جا بھمر میں کھو گئے ایک ایک کر کے ڈوبنے والے سرِ ساحل کھڑے تھے سب تماشا دیکھنے والے سرِ ساحل کھڑے تھے سب تماشا دیکھنے والے خدا کا رزق تو ہرگز زمین پر کم نہیں یارو مگر یہ بانٹنے والے مگر یہ کاتنے والے خدا کا رزق تو ہرگز زمین پر کم نہیں یارو مگر یہ کاتنے والے مگر یہ بانٹنے والے ایک دو شرور غزل کے پھر ایک ننس سناتا ہوں آپ کو کہ غمِ زمانہ سے خود کو بچا کے رکھتے ہیں تمہارے خواب سے آنکھیں سجا کے رکھتے ہیں تمہارے خواب سے آنکھیں سجا کے رکھتے ہیں اور تمہارے آنے کا سنتے ہی گھر کی چیزوں کو تمہارے آنے کا سنتے ہی گھر کی چیزوں کو کبھی اٹھاتے کبھی پھر سے لاکے رکھتے ہیں تمہارے آنے کا سنتے ہی گھر کی چیزوں کو کبھی اٹھاتے کبھی پھر سے لاکے رکھتے ہیں اور سنا ہے کانوں کے کچھے ہو تم بہت سوہم سنا ہے کانوں کے کچھے ہو تم بہت سو ہم تمہارے شہر میں سب سے بنا کے رکھتے ہیں بیٹھ کر چوبارے پر تھنڈی آہیں بھرتا ہے تم سے لاکھ چنگا ہے کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے بیٹھ کر چوبارے پر تھنڈی آہیں بھرتا ہے تم سے لاکھ چنگا ہے کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے لڑکیوں کو لڑکوں کے تارنے کی ریزن ہے لڑکیوں کو لڑکوں کے تارنے کی ریزن ہے نیچرل سا مسئلہ ہے گھوڑا گھاس چرتا ہے لڑکیوں کو لڑکوں کے تارنے کی ریزن ہے نیچرل سا مسئلہ ہے گھوڑا گھاس چرتا ہے اور بندہ ہو جاتا ہے پزل چوبارے پر بندہ ہو جاتا ہے پزل چوبارے پر رہتے ہیں دو درجن چول چوبارے پر کراچی میں یہ شہر سنایا پیچھے سے ایک ساب کھڑے ہو گئے کہہ رہا بھائی صاحب یہ چول کا کیا مطلب ہوتا ہے تو عرض کیا کہ بندہ خدا یہ چول جو ہے یہ پنجابی کا ایسا لفظ ہے کہ جس کا مفہوم پنجاب میں پنجابیوں کو نہیں سمجھایا جا سکتا چول دکھایا جا سکتا ہے سمجھایا نہیں جا سکتا بندہ بندہ ہو جاتا ہے پزل چوبارے پر رہتے ہیں دو درجن چول چوبارے پر چھے کڑیاں ہیں کھڑکی والے کمرے میں اللہ کا ہے خاصا فضل چوبارے پر بیٹھے بیٹھے اچن چیتے نمی پسوڑی پڑ سکتی ہے بیٹھے بیٹھے اچن چیتے نمی پسوڑی پڑ سکتی ہے کالے پونڈ کی خیر ہے لیکن شاید کی مکھی لڑ سکتی ہے بیوی بیوی ایسا گرک تندہ ہے جو پلے پڑ نہیں سکتا کال جس بات پہ خوش تھی آج وہ اسے ہی گل پر لڑ سکتی ہے بیوی بیوی ایسا گرک تندہ ہے جو پلے پڑ نہیں سکتا کال جس بات پہ خوش تھی آج وہ اسے ہی گل پر لڑ سکتی ہے اور زوجہ ماجدہ کیا زوجہ کا نام ماجدہ نہیں ہو سکتا زوجہ ماجدہ وہ جاسوس ہے جو دو منٹ کے اندر اندر دل کی ستنی تیہ کے اندر بیٹھی گل کو پڑ سکتی ہے موسیقی موسیقی